بسم اللہ الرحمن الرحیم موسمِ گرمہ کا بہترین پھل تربوز ہے جس کو اردو میں تربوز بولتے ہیں انگلیش میں واٹر میلن بولتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو بتیخ بولتے ہیں اللہ حرب العزت نے اس پھل کے اندر عجیب تاثیر رکھی ہے اور یہ پھل مکمل پانی ہے اللہ حرب العزت نے اس کے بیچ کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے اس کے گودے کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے اور اس کے چھلکوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے اب اس تربوز کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ تربوز کا جو گودہ ہے جس طرح ہم عام حالات کے اندر اس کو کھاتے ہیں اگر اس کو صبح نہار مو پیٹ بھر کر کھا لیا جائے تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر کی میدے کی صفائی ہو جاتی ہے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے پھپڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے ایسے بندے کے گردے کے اندر پتھری نہیں بنتی ایسے بندے کے میدے کے اندر جو فاسد مادے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں یوریک ایسڈ جیسی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور میدے کی جو ایسڈیٹی وغیرہ ہے تضابیت ہے جس میں آج ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ یعنی انوالو ہے اس مرز کے اندر اس کا وہ مرز جو ہے وہ دور ہوتا رہا ہے اور سب سے بڑا اس دور کے اندر جو مرز اور بھی پایا جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ ہے قبض یا تربوز کے استعمال سے نہارمو استعمال سے قبض جاتی رہتی ہے اور جسم کے اندر جو گرمائش ہے جس سے آپ کا یعنی لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جو فیٹی لیور کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ سونے پہ سہاگہ ہے لہٰذا یعنی جن کو میدے کا مسئلہ ہے جگر کا مسئلہ ہے یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا پھر تضابیت ایسیڈی کا مسئلہ ہے یا پھر قبض کا مسئلہ ہے ان کو اور اسی طرح جن کے کڈنی کے اندر یعنی گردوں کے اندر سٹون وغیرہ پتری وغیرہ ہے ان کو تو یہ لازمی استعمال کرنا چاہیے لہذا جن کو مسائل ہیں وہ بھی استعمال کریں جن کو مسائل نہیں ہیں ان کو بھی صبح نہارمو یعنی تربوز کا استعمال کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں ان کو اگر ہم نکال کر ان کو خوشک کر لیا جائے اور اس کے اندر سے جو مغز نکلتا ہے اس کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں مغزیات وغیرہ کو نکال کر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ کے لیے جو کمزوری ہوتی ہے جن کو بھولنے کی بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے ان کے مسائل بھی اس کے جو مغز ہوتا ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی سردائی کے طور پر یا آم اس کو ملک شیک کے اندر یا اس کو دوسرے طریقے سے ویسے ہی کھایا جا سکتا ہے اس سے جو دماغ کی کمزوری ہیں وہ ختم ہوتی ہیں پاؤں کے نچلا جو حصہ ہے اس سے اگر ہم مسلتے رہیں اور جسم کے اندر جتنی بھی گرمائش ہے جن لوگوں کو پاؤں کے تلووں میں گرمائش بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ تربوس کھائیں اور چھلکوں کو پھینک لیں یہ تلووں کا جو نچلا حصہ ہے اس کے اوپر وہ ملیں اس کو اچھی طرح کافی دیر تک ملتے رہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کے تلووں کا جو جلنا ہے یا ان کے گرمائش ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ جو موسمی پھل ہیں ان کا استعمال کرنا ہر موسم کے اندر ضروری ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ